اسلام علیکم دوستو سینٹ کے الیکشن عام الیکشن سے ذرا مختلف ہوتے ہیں عام الیکشن میں ملک کا ہر بندہ اپنے ایرے سے کھڑے ہونے والے ایم پی ای یا ایم ان اے کو ووڈ کر سکتا ہے لیکن سینٹ ایلیکشن میں ہر بندے کی بجائے صرف ایم پی ای اور ایم ان اے ہی ووڈ کر سکتے ہیں دوستو ہر صوبے کی سینٹ میں 23 تیج سیٹیں ہیں اور ہر صوبے کے ان 23 سینٹرز کو اسی صوبے کے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ ووڈ کرتے ہیں فور ایگزمپل پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز کی اتداد تین سو اکتر ہے اور یہ تین سو اکتر ایم پی ایز ہی اپنے تیئی سینٹرز کو منتخب کریں گے اسی طرح بلوچستان اسمبلیز میں ایم پی ایز کی اتداد سکسٹی فائیو ہے اور یہ سکسٹی فائیو ایم پی ایز اپنے تیئی سینٹرز کو منتخب کریں گے اور اسی طرح باقی صوبوں کے ایمپی ایز اپنے اپنے سینیٹرز کو منتخب کریں گے دوستو جو فیڈرل کرپیٹل یعنی اسلام آباد اور فارٹا کی سینیٹرز کی سیٹے ہیں ان کو ایمین نے منتخب کرتے ہیں اسلام آباد کی سینیٹ میں چار اور فارٹا کی آٹھ سیٹے تھیں اگر ہم بات کریں فارٹا کی تو فارٹا کی آٹھ سیٹوں میں سے چار سیٹوں پہ دوزار پندرہ میں الیکشن ہوئے تھے اور باقی چار سیٹوں پہ 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اور 2015 میں منتخب ہونے والے سینیٹر ابھی 2021 میں ریٹائر ہوں گے اور اسی طرح جو 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے وہ 2024 میں ریٹائر ہوں گے کیونکہ ان کا 6 سال کا ٹینیور ہوتا ہے اور ہر 3 سال بعد ان کی الیکشن ہوتے ہیں دوستو جو ابھی 2021 میں ریٹائر ہوں گے سینیٹر ان کی سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ فاتا کے پی کے میں زم ہو چکا ہے اور جو باقی چار سینیٹر وہ 2024 تک سینیٹر رہیں گے اس کے بعد وہ سیٹے ختم ہو جائیں گے ہر صوبے کی 23 سینیٹر میں سیٹے ہیں تو 23 میں سے 14 جنرل سیٹس ہیں چار ٹیکنو کریٹس کی ہیں چار وومن کی ہیں اور ایک نون مسلم کی ہے اور اسی طرح یہ سیم ڈوین چاروں صوبوں میں ہیں لیکن جو فیٹل کی ہیں اس کی چار سیٹے ہیں اس میں دو جنرل سیٹس ہیں ایک ٹیکنو کریٹ کی اور ایک وومن کی اور فاتا کی جو آٹھ کی آٹھ سیٹے ہیں وہ جنرل ہیں اس طرح یہ ٹوٹل 104 سیٹے بنتی ہیں تو دوستو 104 میں سے 52 سیٹوں پہ 3 سال بعد الیکشن ہوتے تھے اور نیکس 3 سال بعد اگلی 52 سیٹوں پہ ہوتے تھے لیکن ابھی 2021 میں یہ 52 سیٹوں کے بجائے صرف 48 سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے اور جو چار سیٹے ہیں وہ فاتا کی ہیں اس پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو جو فاتا کی ریمیننگ سیٹے ہوں گے وہ آٹھ کی بجائے سینٹ میں چار رہ جائیں گی اس طرح ٹوٹل 104 کی بجائے سو سیٹے رہ جائیں گی سینٹ میں دوزار اکیس میں اور نیکسٹ دوزار چوبیس میں یہ 96 رہ جائیں گی کیونکہ فاتا کی جو یہ چار سیٹے ہیں اس پہ بھی الیکشن نہیں ہوں گے دوزار چوبیس میں لیکن ابھی دوزار اکیس ہے تو اس کو ہم فیلحال چار چار دکھتے ہیں دوستو یہ جو 48 سیٹیں تھیں جو ابھی ٹوٹل جو دوزار اکیس میں جن پہ الیکشن ہوگا کیونکہ ہاف سیٹوں پہ الیکشن ہونے تو اس میں سے دو اسلام آباد کی ہیں گیارہ پنجاب کی ہیں پنجاب کی دیش میں سے گیارہ ہیں کیونکہ واقعی بارہ پہ دوزار چوبیس میں الیکشن ہوگا اسی طرح سندھ کی بھی گیارہ ہیں کے پی کے بارہ ہیں اور جوزستان کی بھی بارہ اس طرح یہ پوٹل 48 سیٹس بن دی ہیں جو ابھی دوزار اکیس میں جن کے الیکشن ہوں گے تو اگر ہم اس پکچر کو دیکھیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب سے ایک سینیڈر کو الیکٹ ہونے کے لئے 53 ووٹ جائیں ہیں پنجاب کے 371 ایمپی ایز ہیں تو ان میں سے اگر 53 ایمپی ایز اسی سینیڈر کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ منتخب ہو جائے گا تو پنجاب کے اس سال ساتھ جنرل سیٹس پہ الیکشن ہوں گے تو ٹوٹل ایمپی ایز جو ہے پنجاب کے وہ 371 ہے تو اس کو جنرل سیٹس ساتھ پہ اگر الیکشن ہوتا اس کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آجائے گا 53 دوستو یہ وہ منیموم ریکوائیڈ ووٹ ہے جو کسی بھی سینیٹر کو سینیٹر منتخب ہونے کے لئے چاہیے اس کو ہم گولڈن فگر بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم سندھ کی مسال لیں تو سندھ کے ایمپی ایز کی تعداد ہے 168 اور وہاں پہ بھی جو جنرل سیٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں تو اس کو بھی ساتھ سے ڈیوائیڈ کریں گے 168 اور 7 تو یہ آئے گا تقریبا 24 تو یہ گولڈن فگر ہے 24 بس سندھ سے کسی بھی کینگیٹ کو منتخب ہونے کے لئے 24 ایمپی ایز کے ووٹ چاہیے ہیں سینٹ کی الیکشن ایس ٹی وی سسٹم کے تحت ہوتے ہیں ایس ٹی وی سنگل ٹرانسفر ایبل ووڈ تو اس سسٹم کے تحت ووڈ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ٹریفرنس کے حساب سے ووڈ پڑھتے ہیں کینگیٹ کو اگر ہم پنجاب کی مسال کو آگے لے کے چلیں تو پنجاب کے 371 ایمپیز ہیں جو ووڈ کریں گے اور یہاں پہ فرض کریں پنجاب کی سیٹوں پہ چار کینگیٹ الیکشن لڈڈ ہیں کینگیٹ اے بی سی اور ڈی تو پنجاب کی یہ 371 ایمپیز ہیں وہ ان چاروں کینگیٹ کو پریفرنس کے حساب سے ووڈ کریں گے جیسے اس پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کینگیٹ سی کو پریفرنس پہ رکھا گیا ہے کینگیٹ اے کو ٹو پہ اور اسی طرح کینگیٹ بی اور ڈی کو تھرڈ اور فورت پریفرنس پہ رکھا گیا ہے اسی طرح ہر ایمپی اپنی اپنی پریفرنس دے گئے کینگیٹ کو اب لیٹس پوز کینگیٹ اے کو ساٹھ ووٹ پڑ گئے اور بی کو 49 یہ فرضی میں لکھ رہا ہوں اور سی کو 52 اور ڈی کو 51 تو پنجاب سے جو جیتنے کے لیے گولڈن فگر ہے وہ 53 ہے اور اب کینگیٹ اے کو جیتنے کے لیے 35 ووٹ چاہیے تھے لیکن اس کو ساٹھ ووٹ پڑھیں تو ساتھ جو ایکسٹرہ ووٹ ہیں وہ آگے ٹرانس پر ہو جائیں گے دوستو یہ ٹرانس پر ایبل اسی لیے کہ جو ایکسٹرہ ووٹ ہوتے ہیں وہ نیکس کینگیٹ کو ٹرانس پر ہو جاتے ہیں لیکن کینگیٹ بی کو 53 کے لیے 4 ووٹ چاہیے تو سات میں سے چار اس کو ٹرانس پر ہوگے نیکس 3 آگے ٹرانس پر ہو جائیں گے اسی طرح کینگیٹ سی کو ایک ووٹ چاہیے تو جو دو تھے وہ نیکس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس طرح ہر کسی کے تریپن تریپن گوڈ اکمل ہو گئے